موسیقی 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 کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے قاضی احمد سے خبر شامل کریں گے ہائر سیکنڈری اسکول مسلسل بند ہونے اور اسکول انتظامیہ کی جانب سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں دنیا بھر کے تعلیم ادارے متاثر ہیں وہی پر حکومت سندھ کی سخت اور موثر پولیسی کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند رکھنے پر کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں واضح کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے دوسری جانب شہر کے بڑے تعلیمی ادارے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی بیلڈنگ صحیح طور پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے کھنڈرات کے منظر پیش کرنے لگی ہیں حالیہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کلاس رومز اور بیلڈنگز کے دیگر حصوں میں پانی اور گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں کچھ عرصہ قبل اسکول میں فرنیچر کی کمی کی وجہ سے اسکول سوسائٹی نے ڈونیشن لے کر فرنیچر بنوایا تھا آج وہی فرنیچر راستوں پر پڑا ہوا تباہ ہو رہا ہے اسکول کے پرنسپل اور دیگر عملے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ بیلڈنگ اور فرنیچر کی مکمل دیکھ بال کا خیال رکھیں لیکن سب نے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس اہم ادارے کو لا وارث بنا کر چھوڑ دیا ہے سواز سے خبر شامل کریں گے کالام میں موسمیاتی تبدیلی سے جو ہے وہ پچاس فیصد خالد نے اقوام متحدہ کے فائدار ترقیاتی داب جو ہے آبو ہوا ایکشن اور اقدام کے تحت کالام کے لیے ویس پلس پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات جانیں گے ہمارے بیورو چیف مالک صاحبزادہ خان کی اس ریپورٹ میں جی اس فائدار ترقیاتی حدف صفائی مہم کے حوالے سے ایک پروکار پروگرام اونہ قدوہ جس کے مہمانی خصوصی کمیشنر ملک انڈیو جن سید زہر اسلام شاہ تھے آج ہمارا آم صدف خادت خان اور میں سی ہوں اسٹریز اکیڈمی آف پاکستان کا تورزم کے حوالے سے میں بات کروں گے اس وقت ہم کالام سوات میں کھڑے میں ہیں کالام سوات ایک بہت خوبصورت سیائی مقام ہے اس کو سویزرین آف تے ایسٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ انسپائیٹ آف جو ابھی پینڈیمک کے بعد بھی اتنی دومیسٹک ٹورزم کا پوٹینچل ہے بودھس ٹورزم ہے نیچرل بیوٹی ہے لانسکیپس ہے میں ٹورزم پہ بھی کام کر رہی ہوں اور پروموشن کے لیے بھی پوری دنیا سے یہاں پہ ہم ابھی ٹورزم آنا شروع ہو گئے ہیں اور دومیسٹک ٹورزم کا تو بہت دی پوٹینچل ہے اور ہمارا مقصد ہے سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گول کا جو ترٹین گول ہے اس کے کام کرنا تاکہ پوری سوات کی جو کلینس ہے وہ سٹور ہو سکے وہ اتنی دور سے آکے ہمارے لیے ہمارے جو لش بین فورسٹ ان کا خیال بکتے اور اوئرنس کرتے اور میں اپنی لوکل سے بھی یہی ان کو یہی میسج دوں گا کہ آپ نے جتنا ہو سکے اپنی کمیونٹی کو اپنی فورسٹ کو کلین رکھنا ہے ایسیو فورسٹ کی صفائیٹی ہے اس نے ہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں جنبگی کی مگر انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ صرف ایسیو فورسٹی ہے اس پر بات ہے ہم سارے کلام کو صاحب کرنا سیو سوسائٹی سے لوکل سے ٹورزم لور سے ٹورسٹ سے بار جدرے بھی ذمہ دار لوگ ہیں سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آئیں سب مل کر اس ملک کو خوبصورت بنائیں لے کر آتے ہیں اس کا کوڑا اپنے ساتھ گاڑی کے ڈھیگی میں ڈال کر دسپین تک پہنچائے تاکہ سپائی کا خیال رکھے صدب خالد نے اقوام متحدہ کے ایس ڈی جی ایس پائدار ترقیاتی حدف ایس ڈی جی تیرہ ابوہ وحوا ایکشن اقدام کے تحت کلام کے لئے ویسٹ پلس رو کرنے کا اعلان کیا اس پروگرام میں مقامی ہوتل نے تاہن کیا اس میں گرین ہوتل کلام والنٹ ریسٹورنٹ اس آر ایس پی سرہا دورول فور پروگرام اور اوشن بلیو ہوتل جناب سینیٹر اور سابق صبائی وزیر آقل شاہ اور پاکستان سوسل اسیسیشن کے صدر خیبر پختنخواہ چیپ سی ایس پی پورس ملک سبزادہ خان گورڈ میڈلیس ستارے سماج پاکستان سوسل اسیسیشن کے رضاکار اور سماجی تنظیموں کے ممبران طبائی برادری شہروں کی کسیر تعدانے پر پور شرکت کی اور سی ای او صدب خالد کمیشنر ملکن ڈیوجن سے دزر اسلام شاہ نے اسنا تقسیم کی بیرو چیپ ملک سبزادہ خان رائل نیوز قاضی احمد کے مختلف دیہاتوں میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری پانی نے ڈیرے ڈال لیے علاقہ مکینوں کی اپنے گھروں سے نکل مکانی جاری ہے عبدالخالق گبول اور دیگر نے بارشوں کا پانی نکال نائے جو ہے وہ خلاف اعتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ یوسی میر محمد جونوں کے گاؤں محمد حارون گبول زکریہ گبول ادریس گبول گل بیک گبول اور دیگر ملہکہ گاؤں جو ہیں ان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی مچ گئی ہے اور چار فیٹ تک بارشوں کا پانی گھروں اور گاؤں کے اطراف میں کھڑا ہے بارشوں کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کئی افراد اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں اور دیگر جگہوں پر پناہ لینے کے لیے جو ہیں وہ جا رہے ہیں جبکہ ایک نیا بارشوں کا سسٹم آنے سے نواہی علاقے کے مکین مزید مایوسی اور خوف کا شکار ہیں بونیر کے نواہی گاؤں میں جو ریاض خان کے حجرے میں ایک پرندہ پھنسا ہوا تھا درخت میں پھنسے پرندے کی اطلاع ریسکیو کنٹرول روم کو موصول ہونے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ڈزاسٹر ویکل اور ریسکیوز روانہ ہوئے اور ریسکیو الکاروں نے پیشاورانہ انداز میں درخت میں پھنسے پرندے کو بچا لیا انسانی ہمدردی کے اس جذبے کو وہاں پر موجود لوگوں نے خوب سراہا خبر شامل کرتے ہیں لال سوہانرہ سے لال سوہانرہ اور گرد و نواہ میں مسلسل دو دن سے وقفے وقفے سے جاری مسلہ دھار بارش نے ہر طرف جل تھل ایک کر دیا نشبی علاقے زیر آب آگئے کپاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا کسان پریشان ہے کپاس کی فصل تواہی کے دہانے پر ہے لال سوہانرہ وستی ٹبا سیما سیوریج کا گندہ پانی شہریوں کے لئے ووال جان بن گیا بارش نے انتظامیہ کے پول کھول دیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں عمر شہزاد چشتی سے جی لال سوہانرہ گرد و نواہ میں مسلسل دو دن سے وقفے وقفے سے جاری مسلہ دار بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا نشبی علاقے زیر آب آگئے کپاس کی فصل کو شدید نقصان کسان پریشان کپاس کی فصل تباہی کے دانے پر ہے لال سوہانرہ وستی سوہان سیورے کا گندہ پانی شہرین کو لئے و بال جان بن گیا لال سوہانرہ وستی بس سوہان گلیاں طلاب کا مندر پیش کرنے لگی سیورے کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سیورے نہ چلنے کی وجہ سے بارش کا پانی جگہ جگہ جمع ہو جاتا ہے گلیاں طلاب کا مندر پیش کرنے لگتی ہیں پانی گلیوں میں جمع ہونے کی وجہ سے بیماریاں وزیر اعلیٰ پنجاب کمیشنل بھالپور اور ڈیپٹی کمیشنل بھالپور سے فورا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر شہدہ چشتی اسپیچر رپورٹر رائل نیوزلال سوہان را پتو کی ٹول پلازا کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا بس اور موٹسائیکل کی ٹکر کے حادثے میں دو موٹسائیکل سوار جان بہک ہو گئے جان بہک ہونے والوں میں نائم کے نام سے شناخت ہوئی اور ایک نامعلوم شامل ہے حادثے کے نتیجے میں دو افراد جان بہک ہوئے تفصیلات کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا بس کی موٹسائیکل کو ٹکر دو موٹسائیکل سوار موقع پر ہی جان بہک ہو گئے ریسکو ٹیمیں اور تھانا سادر پولیس موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی میاں والی سے خبر ہے وزیر آزم پاکستان کے آبائی حلکہ میں نالا بڑوچ بپھر گیا چھہ دے ہاتھ زد میں آگئے نالا بڑوچ میں تو گیانی سے جو ہے وہ متعدد علاقوں کا رابطہ جو ہے وہ شہر سے منقطع ہو گیا سینکڑوں اکڑ پر کھڑی منگی کی فصل تباہ ہو گئی مشکلات کا شکار اہلی علاقہ سراپا اتجاز ہیں زلہ بھر میں اٹھارہ گھنٹوں سے جاری مسلسل بارش نے تباہی مچا دی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا نشیبی علاقے زریاب آگئے زلہ کا انڈر پاس پانی سے بھر جانے سے بند ہو گیا دھوپ سڑی کے مقام پر دریائے سندھ بھی بپھر گیا ہندال والا کی سینکڑوں اکڑ پر کھڑی فصلیں ملیا میٹ کر دیں تو پانی بارشوں سے پہاڑی جو ہے وہ ندی نالوں نے ہر طرف تباہی مچا دی کمر مشانی کے علاقے ترگ میں نالا بڑوچ بھی بپھر گیا جس سے چھہ دہات پانی کی زد میں آگئے پانی گھروں میں داخل ہو گیا سینکڑوں اکڑ پر کھڑی منگی کی فصل تباہ ہو گئی حفظ آباد کے نواہی علاقہ بیری والا میں واقعہ گورنمنٹ گرلز اسکول سے درختوں کی کٹائی شروع درختوں کی غیر قانونی کٹائی وزیر آزم عمران خان کی درخت اگاؤ پالیسی پر سوالیہ نشان ہے درختوں کی غیر قانونی کٹائی میں مبینہ طور پر محکمہ تعلیم کی علاہ افسران کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے مزید جی بلکل حفظ آباد کے نواہی علاقہ بیری والا میں واقعہ گورنمنٹ سکول میں درختوں کی کٹائی زور شور سے جاری ہے جہاں ایک طرح ملک کے وزیر آزم عمران خان درخت اگاؤ مہم چلا رہے ہیں وہاں دوسری طرح محکمہ تعلیم حفظ آباد کے آل افسران کی ملی بغر سے درختوں کی کٹائی جاری ہے کہ غیر قانونی کٹائی محکمہ تعلیم اور انتظامی حفظ آباد کے لیے سوالیہ نشان ہے اہلیہ نے علاقہ کا کہنا ہے کہ کٹائی قانونی ہے تو بولی اور کٹائی کے لیے اشتہار کیوں نہیں دیا گیا اہلیہ علاقہ نے تمبر مافیا ٹھکے داروں اور محکمہ تعلیم میں مبین اقالی بیڑوں کے خلاف کروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شہزاد خرل بیورو ریل نیوز حفظ آباد سمبریال کے قریب نالہ ایک کا بند ٹوٹ گیا بند ٹوٹنے سے سہلابی پانی ہے دونوں گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا سہلابی پانی ذرعی بڑے رکبے میں شامل ہو گیا دان کی فصل خراب ہو گئی انتظامیاں نے ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیئے مزید جانتے ہیں زفر اقبال خوکھر کی اس ریپورٹ میں نالہ ایک میں شدید تو گیا نکے باعث سمبریال کے چکچود اور گنجہ وال کے مقام پر شگاہ پڑ گیا گاہ پڑھنے سے دونوں گاؤں سمیت ملحقہ دہاتوں میں پانی داخل ہو گیا پانی نے ہار طرف تباہی مچا دی سلابی پانی سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دان اور جوار کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ سلابی پانی کے باعث علاقہ مکینوں کا شہر کے دیگر علاقوں سے رابطہ منکتہ ہو گیا لوگ گروں تک محصور ہو کر رہ گئے انتظامیاں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیموں نے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیئے تاکہ لوگوں کو ہنگامی صورتحال میں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے کیمرامین آسفگل کے ساتھ زفر قبال کھوکر رائل نیوز سمبریال کندھ کوٹ میں مگوی کی بازیابی کے لیے ورسہ کی جانب سے انڈس ہائیوے روڈ کو بلوک کر دیا گیا تین گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پولیس انتظامیاں روڈ کو کھلوانے میں ناکام رہی مسافر پریشان ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے غلام آسکر سفزوئی سے جی غلام آسکر مزید اپ ڈیٹ دیجئے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں جی جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت موجود ہوں کندھ کوٹ انڈس ہائیوے کے مقام پر جہاں پر بالکانی قبلیے کی جانب سے احتجاجی درنا دیا گیا ہے سترہ دن قبل محمد علی بالکانی کو اغوا کر دیا تھا ڈاکوں کی جانب سے ان کے جو غرصہ ہیں اس وقت انڈس ہائیوے کو بلا کر کے بیٹوں میں ہمارے ساتھ اس کے غرصہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں ان کا کیا مطالبہ جی آپ کیا بتائیں گے ہمارے رشتے دار ہے محمد علی بالکانی ڈاکوں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے اور ڈاکوں فون کر کے ہم سے تیس لاکھ مانگ رہے ہیں ہم غریب آدمی تیس لاکھ کہاں سے لائیں گے ہم نے انتظامیہ سے بات کی ہے لیکن انتظامیہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم مجبور ہو کر ہم نے جو ہے یہ روڈ بلاک کیا ہوا ہے جب تک ہمارے رشتے دار واپس نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہم یہی پر بیٹھے رہیں گے اور کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے جب تک اس زلے کے اندر امن نہیں ہوتا جب تک ہمارے بندے بازے اب نہیں ہوتے ہم کسی بھی صورت سے تس مس نہیں ہوں گے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے ہم نے باقعدہ پلان تیار کیا ہوا ہے ہم پر لاتھی چارج کرنے کی کوشش کی گئی ہم پر تصدد کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم پلان اس وقت ہم پلان اے پر چل رہے ہیں پھر پلان بی پر چلیں گے پھر پلان سی پر چلیں گے لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارا بندہ ہمیں واپس نہیں ملے گا جی بالکل آپ نے ورسہ کی باتیں سنی انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارا بندہ واپس نہیں ہوتا ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا اور ہم پلان وائز تحریک چلیں گے جی غلام ازگر آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے کبیر والا سے خبر شامل کریں گے ہارلی یا بارشوں کی وجہ سے ملک کے بیشتر دریاؤں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے نشیبی علاقے زریاب آگئے ہیں نشیبی علاقوں کے رہائشی نکل مکانی پر مجبور ہیں نہ چھت رہی نہ روزگار زمین پر سیلاب اور آسمان سے برستی تیز بارش نے مکینوں کو حیرت میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے ملک بھر کے تمام دریاؤں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے نشیبی علاقے زریاب آگئے کبیر والا کے نواہی علاقہ فاضل شاہ سے ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک کا سیلابی ریلہ گزرنے کی وجہ سے پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے اور کئی علاقے زریاب آگئے ہیں ان علاقوں کی رہائشی شدید مشکلات سے دو چار ہیں نشیبی علاقوں سے نکل مکانی کرنے والے خاندان کھلے آسمان تلے کسی بھی سہولت کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جڑا والا سے خبر ہے ٹھیکے دار روڈ پر پتکھر ڈال کر روپوش ہو گیا روڈ سے اٹھنے والی گرد گبار نے لوگوں کا گزرنا محال کر دیا اس وقت جڑا والا سے ہمارے نمائندے غلام فرید شہریوں کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی غلام فرید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا میں ننکانہ روڈ پر موجود ہوں کافی عرصہ سے دھوٹ بھوٹ کا شکارہ یہ ٹھیکے دار ہے اس پر پتھر ڈال کر وہ گیب ہو چکا ہے تو یہاں پر اٹھنے والا گرد گبار یہ عوام کے لئے عذیت بنا ہوا ہے اسی حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے جاتے ہیں کوئی اس حوالے سے کیا کہیں گے چیزر یہ سامنے پرینکر چلا گیا ہے یہ اوپر لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ اگر پرید مست کیا کہ کسی دیر سے یہ ایسے روڈ پڑا ہوئے دو تین ماہ ہوگئے اسی طرح نا ہم بیٹھے ہیں یہ وزی اللہ اپنے ہمارے گزارش ہے کہ یہ جلد سے جہاں روڈ ہی ہیں جی منکل آپ نے سنا یہ شہری کا یہی کہنا کہ اس روڈ پر یہ کافی جوڈیشل کمپلیکس بھی ہیں ٹی ایٹ کی حسابتال بھی ہیں یہ عدلیہ یہ عدالتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن یہ ٹھیکے دار ہے وہ ہمیجہ کے لئے پتھر دال کر قیب ہو چکا ہے لہٰذا حالہ کام کو چاہیے کہ اس کو فوری طور پر مرمت کریں تاکہ یہ اس سے اپنے والا دعا یہ بردوں کے باہر ہیں وہ لوگوں کے لئے جو عذیت بنا ہوا وہ ختم ہو سکے جی غلام فرید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈپٹی کمیشنر خانوال آغازہیر عباس شیرازی نے منگل کے روز سے شروع ہونے والی بارشوں کے سلسلے میں زیلہ کے تمام بلدیات کو ہائی الٹ چاری کر دیا ہے اور اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے سیوریجی ڈسپوزل اسٹیشنز میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر خانوال آغازہیر عباس شیرازی نے متعلقہ افسران کو نکاسی عاب کے لیے فیلڈ میں موجود رہنے کا حکم دے دیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر خانوال سردار شبیر احمد ڈوگر نے رات گئے شہر بھر کا دورہ کیا اور بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے ایک کام کا جائزہ لیا جس میں کچیری بازار جسونت نگر چوک اسٹیڈیم روڈ اور دیگر علاقے شامل ہیں اسسٹنٹ کمیشنر سردار شبیر احمد ڈوگر نے میونسپل کمیٹی کے عملے کو ہدایات کی ہیں کہ پانی کی نکاسی کے لیے گھٹروں کے ڈھکن فوری طور پر ہٹائے جائیں اور ڈسپوزل اسٹیشنز کو جو ہے وہ بھی چلایا جائے اور لورڈ شیڈنگ کی صورت میں ڈسپوزل اسٹیشنز پر جنریٹرز کو چالو حالت میں رکھا جائے اس سلسلے میں نکاسی آپ کی خود نگرانی کروں گا کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی پنڈی گھیپ سے خبر ہے مسلسل کل دن سے شروع ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی پنڈی گھیپ کے نواہی گاؤں غریب وال کے ڈیم کا بند ٹوٹنے سے ڈیم کا سارا پانی شہری آبادی میں داخل ہو گیا جس سے کئی مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں جبکہ کئی گھنٹے تک پنڈی گھیپ سے راول پنڈی جانے والا روڈ ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے بند رہا دوسری جانب مسلسل تیز وارش کی وجہ سے پنڈی گھیپ کے قریبی قبرستان میں سیکڑوں قبریں منجمد ہو گئی سوشل میڈیا پر قبرستان کی خبریں دیکھنے کے بعد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان میں قبریں ٹھیک کرنے پہنچ گئے مقام انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی حکومتی مدد کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا صادقاباد میں سٹی پولس کے خلاف قواتین کا پریس کلپ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ قواتین کے پولس کے خلاف نعر بازی پولس نے مخالف پارٹی کا ہماری زمین پر قبضہ کرا دیا پولس نے قبضے سے روکنے پر ہمیں تشدد قبض کا نشانہ بنایا ہمارے آٹھ بندوں کو سات دن سے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے پولس مردوں کی گرفتاری ڈالنے کی وضائے ان پر تشدد کر رہی ہے پولس کہتی ہے زمین قابضین کے نام لکھ دیں مقدمہ ختم کر دیں گے گھوٹکی کے قریب گھڑانی اور ساوند برادری کے لوگوں میں مال کے معاملے پر تصادم میں گاؤں رئیس یار محمد ساوند کا رائشی زخمی نوجوان گاہی والد واحد بخش ساوند زخموں کا درد نہ سہتے ہوئے سکھر کے اسپتال میں دم توڑ گیا جانبہک نوجوان کی لاش سکھر سے گھر پہنچنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا اب پر سواس سے خبر ہے دریائے بشیگرام میں سیلاب نے تباہی مچانا شروع کر دی ہے کہیں مکانات زیر آب آگئے دریائے کے کنارے واقعہ ٹراوٹ فش خجروں جو ہے ہچروں کے شدید نقصان پہنچا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ہچری سیلابی ریلے میں بہ گئی ہے جبکہ کہیں ٹراوٹ ہچری کا سیلابی ریلے میں تباہی مچ گئی ہے تو خدشہ ہے کہ سواد میں مدین دریائے بشیگرام میں سیلاب درجنوں گاؤں کو ملانے والا باڑال پل سیلابی ریلے میں بہ گیا جبکہ دیگر نقصانات کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے ظل انتظامیہ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور ایکشن ہربنسپورا میں کینال روڈ پر معروف مارکی گھرا دی گئی اور چھے کنال ارازی جس کی مالیت کروڑوں روپے میں ہے آئیے اسی والے سے شالمار مہدی معروف کی زیرنگرانی آپریشن کے دوران غیر قانونی تعمیرات کی گئی مارکی مسمار کر دی گئی مزید جانتے ہیں مشتاق انساری کی اس ریپورڈ میں جی اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ اے سی شالمار مہدی معروف صاحب تو آئیے ان سے اس اپریشن کے حوالے سے باتچیت کرتے ہیں اور یہ تقریبا کتنی مالیت کی زمین ہے جو واگزار کروائی جا رہی ہے یہ چار کنال زمین ہے مالیت اس کی جو ملینز اوف روپیز میں بندی ہے سنس مین روڈ کے اوپر ہے سٹیٹ لینڈ کا رقبہ اور جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر ویڈنگ مارکی ابھی ریسنٹلی کنسٹرکٹ ہویا تو سٹیٹ کا جو رقبہ ہے وہ واگزار کرنے کا اپریشن اس وقت ہم جاری رکھے ہوئے ہیں جی ان کا کہنا تھا کہ دلی انتظامی اور ڈی سی اسی جناب دانش افضال کی عدایت پر یہ کروائی جاری ہے اور جہاں بھی گر قانونی تعمیرات ہوں گی وہاں پہ یہ گرادی جائے گی تو کیمرمین شفیق آشمی کے ساتھ مشتاکن ساری رائل نیوز ہربن سورہ لاہور گر ماراجہ میں دریائے چناب کے پانی میں مسلسل اضافہ کئی دہات زیر آب آگئے کئی اکڑ پر کھڑی فصلیں بھی زیر آب آگئیں نشیبی علاقوں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انتظامیہ کی طرف سے میکمہ لائیو سٹاک اور میکمہ ہیلتھ کے امدادی کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد سلیم ان سے تفصیلات جانتے ہیں بلکل میں موجود ہوں گر ماراجہ نیت شاہ میں جہاں پر دریائے چناب کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے کئی دہات زیر آب آگئے ہیں کئی کھڑی فصلے زیر آب آ چکی ہیں یہاں پر جو دہاتی لوگ ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے انتظامیہ کی طرف سے مسجدوں میں علانات کروایا جا رہا ہے کہ دہاتی لوگ جو ہیں محفوظ مقامات پر پہنچ جائے اور ان کی طرف سے یہاں پر امدادی کیمپ بھی لگائے گیا محکمہ ہیلتھ محکمہ لائف سٹاک اور محکمہ انہار کی طرف سے کیمپ لگائے گیا ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں اس وقت جانتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کب سے پانی آیا ہے اور آپ اس وقت سے کیا کہنا چاہیں گے جگہ راہ سے پانی آیا ہوا ہے ادھر اور یہ دیکھو سامنے سب کی فصلے برباد ہو گئے اور مال موویشی کا جو چارہ تھا وہ بھی پانی میں آ چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ سب سوریہ تھے حال دیکھ رہے ہیں پانی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے کمی تو نہیں ہو رہی اور ساتھ میں بارش وغیرہ بھی شروع ہے پڑی اور ممران خان صاحب سے اپیل ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ سوچے اور جو ہمارا نقصانات ہوئے ہیں اس کا کچھ ہمارے بارے میں کرے چناب کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑھ رہا ہے لوگوں کا یہی کہنا کہ انتظامیہ اس طرح توجہ دے ہماری امداد کی جائے تاکہ ہمیں مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے کیونکہ سلاب سے جو جانمرو کا چاہ رہا تھا وہ بلکل ختم ہو گیا اور جانمرو کو لیے انہیں مشکلات کا سامنہ کرنا محمد سلیم آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اکارہ کے معروف جان مولا قبرستان میں انتظامیہ کی ناکس کر کردگی کی وجہ سے بارشوں کا پانی قبرستان میں داخل ہو گیا اس پر اشفاق قادری اپ ڈیٹ کریں گے بلکل اکارہ انتظامیہ ڈسٹرک انتظامیہ اور بلدیہ کی نا اہلی کے وجہ سے بارشوں کا جب پانی ہے وہ اکارہ کے معروف قبرستان جان مولا میں داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کئی قبریں جو ہے وہ پانی میں بہ گئی ہیں میرے ساتھ اس وقت علاقہ مکین موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کوئی انتظامیہ سے کمپلین کی ہے یا نہیں جی کئی دفعہ انتظامیہ سے کمپلین کی ہے ادھر جو پانی کھڑا جاتا ہے قبروں کا بہت برا حال ہے ٹھیک ہے ادھر سے قبروں کا ہی نہیں گلیوں کا پانی بھی جو ہے وہ بھی قبروں کے اندر آ گیا ہے ساری قبریں بیٹھ گئی ہیں بیہ گئی ہیں پانی کے اندر ٹھیک ہے گزارش یہ ہے کہ علاقہ مکین سے کہ بھی سارے رل مل کر اس کام کو سر انجام دیں اس کو ٹھیک کریں کام کو میرے بننی شکریہ بلکل علاقہ مکینوں کے کہنا ہے کہ بار بار کمپلین کرنے کے باوجود بھی انتظامیہ کے کانوں میں جون تک نہیں رنگی ہے اس کے ساتھ مہاب کو یہ بھی واجہ کرتا ہے چلوں کہ سی او بلدیا اکارا کو حکومت پنجاب نے بیسٹ کار کر دی گی پر جو ہے وہ تمغہ امتیاز کے لیے منتخب بھی کر لیا جی دیرہ مراد جمالی میں رشتے کے تنازے پر بھائی نے اپنی سگی بہن اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا اور موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا دیرہ مراد جمالی کے بھنگر محلہ میں رشتے کے تنازے پر ملزم عبد الحمید نے اپنی بہن درناز اور اس کے شوہر محمد بکش رند کو ٹیٹی پسٹل سے فائر کر کے موت کے گھار ٹتار دیا اور واردات کے بعد ملزم موقع واردات سے فرار ہو گیا واقع کی تلا ملنے پر سیٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر بیوی اور شوہر کے دور قتل کی ابتدائی ریپورٹ درج کر کے تفتیش اور ملزم کی گرفتاری کے لیے تلاش شروع کر دی ہے مقتول محمد بکش کے رشتہ داروں کے مطابق ملزم نے کچھ عرصہ اپنی بہن درناز کو اپنے گھر میں روکے رکھا تھا لیکن بہن بعد ازام واپس اپنے شوہر کے گھر چلی گئی جس پر ملزم مشتعل ہو گیا کہ بہن اپنے شوہر کے پاس کیوں گئی جس کی بنا پر ملزم نے پانچ بچوں کے والدین کو ان کے گھر میں بچوں کی موجودگی میں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا لیاقت پورت تھانا پکا لڑاں پولس کی کارروائی قتل اور چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا پانچ مور سائیکلیں اسلاح نقدی اور منشیات برامت کر کے مقدمات درج کر لیے گئے تھانا پکا لڑاں پولس کی کارروائی قتل اور چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ پانچ مورسائکلیں اسلا نکتی اور منشیات سمیت لاکھوں روپے کی جو ہے وہ مالیت بھی برامت کر لی گئی ہے مورسائکلوں کی چابیاں اور مال مصروع کا اصل مالکان کے حوالے کیے جیسے شہریوں نے پولس کی کارکردگی کو سراہا اب بات کرتے ہیں خانوال کی جہاں بارش دوسرے روز بھی جاری ہے بجلی غائب ہے عوام پانی کو ترس گئی مسلسل جاری بارش کی وجہ سے گلیاں محلے جو ہیں وہ پانی ان میں جمع ہو گیا اسی حوالے سے یہ دیکھتے ہیں آمیر ملک کی یہ ریپورٹ جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں بلاک نمبر بارہ خانوال میں جہاں کل سے ہونے والی مسلحہ دار بارش نے گلیوں محلوں اور سڑکوں میں پانی جمع کر دیا وہی شہریوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اگر بات کی جائے وابٹہ حکام کی تو بارش شروع ہوتے ہی وابٹہ کی جو ہے آنکھ مچولی عوام کے ساتھ شروع ہے شہری پانی کو ترس گئی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت تک شہری مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ بارش سے ہونے والی ان کو کیا پریشانی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آمیر ماشاءاللہ خانوال میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت بارش ہوئی ہے کل سے لیکن یہاں پر بجلی کی بہت قلت ہے کل سے جو ہے میں سننے میں آ رہا ہے کہ بجلی بالکل بھی نہیں ہے اور کل سے غائب ہے بجلی اور لوگوں کے گھروں میں پانی بھی نہیں ہے کافی مسئلے مسائل کا سامنا ہے اور گلیوں میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے ہمارا جو ہے انتظامیوں سے مطالبہ ہے کہ پانی کی نکاسی کو صاف کیا جائے اور اس کے حل کو بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ جو ہے گلی محلے میں اس کا صحیح جو ہے طریقہ کیا جائے جی بے کل شہری کے آپ نے بات سنے کہ گلیوں محلوں میں جہاں وہ پانی کی وجہ پریشان ہے وہ واپٹہ کی غولت سے بھی ان کو پانی کی کمی کا سامنا ہے ان کا کہنا ہے کہ ذل انتظامیوں کو چاہیے کہ جل سے جل کاروائی کی جائے تاکہ شہریوں کے گھروں میں پانی آ سکے ملتان سے خبر ہے جہاں سیکریٹری زرات واسف خرشید کی ہدایت پر کپاس کی بہتر نگداشت کے لیے قائم کی گئی ڈیویجنل ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹری کا اجلاس سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے کمیٹری روم میں مناقض ہوا اجلاس میں ڈاکٹر سگیر احمد ڈاکٹر محمد اسلم شہزاد صابر نوید اسمت کحلو جمیلو زمان بزدار رفیق احمد بھٹی راو شاہد اکتر سمیت دیگر نے اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں خابر گل کی اس ریپورٹ میں ملتان سیکریٹری زرات پنجاب آسف خرشید کی ہدایت پر کپاس کی بہتر نگرہ شاہد کے لیے کیم کے ڈیویجنل ٹیکنیکل ایڈوائزر کمیٹری کا اجلاس سینٹر کارٹن سرچ انسٹیٹیوٹ کمیٹری روم میں نکات ہوا اجلاس کی صداد انیشنل سیکریٹری ٹاکس فورس رانہ علی ارشد نے کی جلاس میں کپاس کی فصل موجودہ صورتحالات فصل پر کیڑے سنڈی کا و حملہ کھا دیں زرعی زہریلی مارکیٹ میں میاری کو بہتر بدانا ہے زرعی ٹاکس فورس کے تحت جاری کردہ سرگرمی کا اجازہ لیا گیا جلاس میں کپاس کی بہتر نگرہ شاہد کے سنسلے میں آئندہ پندر بھی کے لیے شفار شاہد مرتب کی گئے شفار شاہد کے مطلق اس وقت سفید مکھی لشکری سنڈی ملی بگ کا حملہ مشاہدے میں آ رہا ہے لہٰذا کاشت کاروں کو رہنمائی فرام کی جائے وہ دو ہفتوں میں دوبارہ پیسٹی سکوٹنگ کریں اگر ان کیڑوں کے حملہ معاشی نقصان داحت سے زیادہ ہو تو ٹیکنیکل ایڈوازری کمیٹی مرتب کردہ شفار شاہد کا مطلق سپریہ کروائی جائے سفید مکھی کے متصر ایک درات کے لیے ایک سو بیس تا ایک سو چار لیٹر فی پانی ایکٹ سپریہ کریں اکتیس اگست کے بعد ہیٹروجن کھادوں کا استعمال ہرگیز نہ کریں آخری آپ آشی تئیس ستمبر تک مکمل کرلیں بارشوں کا پانی کھیتوں میں ہرگیز کھڑا نہ ہونے دے کیامرامین رزوان کمانڈو کے ساتھ خاورگل رائیلیوز مولتان آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے پاک پتن کے قصبہ نورپور کے جالی ذرعی عدویات فروف کرنے والے رائیل نوید کلیہ والد ملک شیر اور شاید حسین نے ساپیوں کو جالی عدویات کی خبر رگانے پر دمکیاں دینا شروع کر دیں پاک پتن نورپور رائیل نوید نامی شخص کا کہنا ہے کہ میں ساپیوں کو خبر کا جواب گولی سے دوں گا جال ساز کسانوں کی فصلوں کا قاتل رائیل نوید اور شاید حسین جو ہے وہ کسان دوست ذرعی مرکز والے عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں جن کی جال سازی پکڑی گئی تو برا مان گئے ساپیوں نے خبر کیا لگائی جس پر محکمہ ذرعات نے کارروائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں سیکڑوں جالی کارو دانے دار پکڑ لی جس کی وجہ سے رائیل نوید نے ساپیوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں رائیل نوید نے اڈا نورپور میں نیو کسان دوست ذرعی مرکز کے نام سے ذرعی عدویات کی دکان بنا رکھی ہے جہاں پر جالی ذرعی عدویات کی فروخت ہو رہی ہے کبیر والا میں کرنٹ لگنے سے آر سالہ بچی جانباک ہو گئی نواہی علاقہ چوپرڈا پل وستی اورڈا والی سویرہ بی بی دختر جو ہے وہ علی نواز کامسیال جس کی عمر تقریباً آر سال ہے کھمبے سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئی احمد پور شرکیہ سے خبر ہے جہاں نواہی علاقہ موزہ خیر پور جدید میں آوارہ کتوں کا بچی پر حملہ چھ سالہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانباک ہو گئی چھ سالہ عریبہ عبد الرحمن کو شدید زخمی حالت میں بہاول پور ریفر کیا گیا مگر بچی دھم توڑ گئی افسوسناک واقعہ تھانا دھوڑ کورٹ کی حدود میں پیش آیا افسوسناک واقعہ پر علاقے کی فضاء سوگوار ہے بہاول نگر سے خبر شامل کریں گے چشتیاں سپریٹینڈنٹ ہیلتھ چودری قیوم تبادلے کے بعد آپے سے باہر ہو گیا سرکاری ریکارڈ گھر لے جانے سے منع کیا تو ساتھی ملازمین کے ساتھ بدماشی ہاتھا پائی کرنے لگا ڈراما بازیوں کی انتہا کرتے ہوئے خود کو مظلوم ظاہر کرنے میں مصروف رہا محکمہ ہیلتھ سی ای او افیس کا سپریٹینڈنٹ عبدالقیوم تبادلے کا سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور کھلی بدماشی کرتے ہوئے سرکاری ریکارڈز اور فائلیں گاڑی میں بھر کر گھر لے جانے لگا ساتھی ملازمین کے مانا کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں اور کسی ماہر فائٹر کی طرح ہاتھ اور پاؤں چلانے لگا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سابقہ سپریٹینڈنٹ ہیلتھ کس طرح بدماشی کرنے میں مصروف ہے پاک پتن میں صوفی بزرگ حضرت حافظ محمد رمضان قادری کے اٹھائیس میں عرص کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے تقریبات میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے شرکت کی دیکھتے ہیں پاک پتن سے محمد عمران کی یہ ریپورٹ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت پیرسائی حافظ محمد رمضان کے اٹھائیس میں عرص کی چار روزہ تقریبات اختتام کو پہنچ گئیں تقریبات کے دوران محفل سما میں نامور قوالوں نے اپنے کلام کے ذریعے آپ کی تعلیمات کو خراج عقیدت پیش کیا درگاہ کے سجادہ نشین پیر غلام عباس قادری کا کہنا ہے بزرگوں کے عرص کا چار روزہ پروگرام ہوتا ہے لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے عقیدت مند جو بھی آتے ہیں وہ فیضیاب ہو کے جاتے ہیں مختلف علاقوں سے آئے زائرین نے چار روزہ عرص کی تقریبات میں شرکت کی سعادت حاصل کی میں سلانہ عرص مبارک پر ویہاڑی سے آیا ہوں اور میں ہر سال یہاں آتا ہوں اور ہمیشہ سرکار سے فیض لے کے جاتے ہیں عرص میں شرکت کے لیے آیا ہوں مجھے یہاں پہ میں نے دعا مانگی ہے اور مجھے ذنی اور روحانی سکون حاصل ہوا ہے اور انشاءاللہ میں بہت فیضیاب ہو کے جا رہا ہوں عرص میں دعایاں تقریب کے دوران ملکی ترقی و خوشحالی کرونا وبا کے خاتمے اور کشمیریوں کی ازادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران رائل نیوز پاک پتہ ہیں بیلا تھانے میں مبینہ خودکوشی کے ملزم شکیل کے لوائکین نے انصاف کے حصول کے لیے اتجاجی طور پر کوئٹا کراچی مین آر سی ڈی روڈ بلوک کر دیا لوائکین کا کہنا ہے کہ شکیل احمد نے خودکوشی نہیں کی بلکہ پولیس نے تشدد کر کے اسے قتل کیا بعد میں خودکوشی کا ڈراما رچایا گیا لوائکین کا کہنا ہے کہ بلوچستان وزیر داخلہ بلوچستان آئی جی پولیس اور بلوچستان سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ ہے اسی حوالے سے ریکھتے ہیں رشید بلوچ کی یہ ریپورٹ تھانا کوٹ لدھا کے علاقے کا رہائشی عارف مسیح نے رائل نیوز کو بتایا کہ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں اور علاقے کے کچھ چودری ہیں جو ہم سے مزدوری کروا لیتے ہیں لیکن بعد میں پیسے نہیں دیتے جب ہم پیسے مانگتے ہیں تو ہم پر تشدد کرتے ہیں ہماری عالی حکام سے اپیل ہے کہ ہمارا جو حق بنتا ہے ان چودریوں سے ہمیں دلائے جائے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں حامد علی سوحل کی یہ ریپورٹ اس وقت موجود ہے تھانا کوٹ لدھا کے علاقے چبہ سندوہ میں جہاں پر غریب آدمی ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں اور علاقے کے کچھ بہتر لوگ ہیں جو ان بندوں سے اپنا کام کروا لیتے ہیں اور جب یہ مزدوری مانگتے ہیں تو ان لوگوں کو قتل کی دمکیاں دیتے ہیں اور ان لوگوں پر تشدد کرتے ہیں ابھی ان لوگوں نے تھانے میں درہاس دیئے اور الٹا ان لوگوں کے خلاف جو بعض ہر لوگ ہیں وہ پرچہ پروا رہے ہیں اور بات کرتے ہیں عارف مسیح سے کہ کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں جی پہلے تو ایک میر ہے اور اس کا بائی اک شبیر ہے اور اس کا بائی جو ہے وہ منیر ہے ان سے ان لوگ کو بہت خطرہ ہے کہ جس پہ آدمی سے بھی ہم لوگ پیسے مانگے وہ آگے ہو جاتے ہیں اور کسی طرح بھی ہماری کوئی پیشنی چلنے دیتے نہ مجھے پیسے دے رہے اور نہ وہ مجھے کوئی ایٹ دے رہے ہیں اور کچھ اور بھی کافی لوگ ہیں ایک ادھر بہت بھی نعیف ہے اس سے بھی آپ نے پیسے لے ہیں اور وہ بھی نہیں دے رہا اور یہ جو پالٹی ہے جس سے بھی ہم لوگ پیسے مانگتے ہیں وہ آگے ہو جاتے ہیں اور کسی طرف کوئی ہماری پیشنی چلنے دیتے ہیں آپ گورمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں جی ہم اپیل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گورمنٹ ہمارا دفاع کریں جی آپ نے پاتھیں سنی آرم مسیح کی ان کا یہی کہنا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے پیسے لینے ہیں جب ہم اپنی مزدوری مانگتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دمکیاں دیتے ہیں اگر مجھے یا میری فیملی کو کوئی جاننی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہمارے ملزمان ہوں ہماری وزیریالہ پنجاب سے یہی پیل ہے کہ ہمارا جتنا حق بنت ہے ہمیں دلائے گا کامرابین شعظیب کے ساتھ کامرابین شعظیب کے ساتھ کامرابین شعظیب کے ساتھ کامرابین شعظیب کے ساتھ محکمہ زراد کا دفتر انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے فعل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے لاکھوں روپے سے تعمیر ہونے والا جو ہے وہ بیلڈنگ خندرات میں تبدیل ہو چکی ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملک وسیم اختر کی یہ ریپورٹ جی میں اس وقت مجود ہوں کامرابین شعظیب کے ساتھ گفتر کے سامنے جو پندرہ سال قبل فیلڈ حفیسر کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ اب انتظامیہ کی گفلت کی وجہ سے خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر بکریاں باننا شروع کر دیاں میرے ساتھ ایک ذمیدار موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دیر سے یہ پندرہ سال سے بند پڑا ہوا ہے بنا ہوا لیکن اس کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جتنی بھی بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر خیال کریں یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی کچھ پوچھداج کیلئے جانا پڑتا ہے حفظہ بات جانا پڑتا ہے اگر ادھر اویلیبل ہو بندہ تو ادھر ہی ہم پوچھ سکتے ہیں تو باقی میری اپیل ہے اس کے مقامی ایم 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 پی ایم سے اور وزیرا اللہ پنجاب سے کہ وہ ان چیزوں کو دھیان دیں اور ان چیزوں کے اوپر کچھ رہنمائی کریں ان کا کہنا ہے یہ ذمہ دور کا کہنا ہے کہ ہماری ایم 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 سے پی لے کہ ایم ایم زیراعت کے دفتروں کو بھار گیا جا اور ادھر فیلڈ فیسٹر بٹھائے جائیں تاکہ ہمیں حفظہ بات جانا پڑے زلہ جنگ میں مونسون کے سیزن کے بعد سیلاب کا خطرہ ہے اس حوالے سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں میں ریسکیو فلرڈ ایمرجنسی پوسٹیں قائم کر دی ہیں اس حوالے سے ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر علی حسنین نے اپنے بیان میں بتایا کہ ریسکیو الکار ہمیشہ کی طرح اس مشکل کی گھڑی میں اپنی عوام کے ساتھ ہیں اور ہر وقت ریسکیو الکار فلرڈ کے لیبرٹ میں ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے اپنی تمام تیاریاں پہلے مکمل کر لی تھی اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف متاثرہ ولی محمد جھنڈیر احمد اور سیال اور باہو پل گھڑ ماراجہ شامل ہیں اس کے علاوہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو مزید پوسٹیں بھی قائم کی جا سکتی ہیں ریسکیو کے الکار مکمل فلرڈ آلات کے ساتھ کشتیوں اور بوٹ انجن کے ساتھ موجود ہیں اور کسی بھی فلرڈ ایمرجنسی پر متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچائیں گے اور ریسکیو اسٹیشن پر بھی ریسکیو سٹاپ کو ہائی الٹ رکھا گیا ہے جتوئی سے خبر ہے جہاں معاونے وزیر آلہ پنجاب سردار قرم سحیل خان لگاری زیادتی کے شکار میں بارہ سالہ زین سے اظہار افسوس کرنے نشتر اسپتال ملتان پہنچ گئے متاثرہ بچے کے والدین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ڈاکٹروں کو بھرپور توجہ اور علاج معالجے کی تمام سہولیات فرامی کی ہدایت کی گئی تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ ٹو معاونے وزیر آلہ پنجاب ایم پی اے حلکہ پی پی دو سو پچھتر سردار قرم سحیل خان لگاری بستی اللہ بخش کے رہائشی غریب محنت کش احسان قریشی کے بدماش نوجوانوں کے ہاتھوں زیادتی کے شکار بارہ سالہ بیٹے زین کی آیادت اور اظہار افسوس کرنے نشتر اسپتال ملتان پہنچ گئے انہوں نے واقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ با اثر ملزمان قانونی کاروائی سے بچ نہیں سکتے میاں والی کے نواحی علاقہ موچھ میں اور سپاک شہدہ کربلا کی دو روزہ تقریبات اختتام پذیر ہوئیں ملک بھر کے علماء کرام سجادہ نشینوں کی شرکت ہوئی علماء کرام نے رائل نیوز سے کیا کہا جانتے ہیں میاں والی سے رائل نیوز کے نمائندے عبدالقیوم خان نیازی کی اس ریپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت میاں والی کے نواحی علاقہ موچھ سے موجود ہوں جو اس فنکشن کو اس شہدائے کربلا کے عرص پاک کو ہر ساتھ ترتیب دیتے ہیں پوچھتے ہیں ان کے یہ کونسا جذبہ ہے یا اس کے پیچھے کیا ان کے مقاسے سامل ہیں اسلام کی تشہیر کی خاطر اسلام کی قوت کی خاطر اور اسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے پاور دی ہے اس کی خاطر کہ بلا ہمارے استاد محترم یہ پروگرام کرتے ہیں اور جو لوگ ہیں نوجوان ہیں ان کی زیر سازی کرتے ہیں اپنے اپنے طاقت بسات کے مطابق اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار جار کے بعد اتدا میں تو میں اکیلہ تھا لیکن اب اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضو کرم سے یہ ایک کاروان کی شکت اختیار کر چکا ہے نہ صرف کھانے کا تمام ہوتا ہے بلکہ پورے پاکستان سے عالم اسلام کے بہت زبردست اور مایاناز علماء کرام سجادہ نشین گدی نشین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی علمی جوہر یہاں آکر عوام کو سناتے ہیں اور وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس کوہ سلمان کی رود کوہیوں کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے چھوٹے ڈیمز بنانے کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی علاقے میں چار سمال ڈیمز پر ابتدائی کام شروع کرنے کی اصولی منظوری پانی کے زخیرے کے لیے چھوٹے ڈیم بنانا وقت کی ضرورت ہے پنجاب حکومت چھوٹے ڈیمز کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے کوہ سلمان کی رود کوہیوں میں ہر سال لاکھوں کیوسک پانی ضائع ہوتا ہے اس قیمتی پانی کو محفوظ بنانے اور استعمال میں لانے کے لیے سمال ڈیمز کا منصوبہ اہمیت کا حامل ہے چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سے پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو اپنے پینے کے صاف پانی سیکریٹری ابپاشی نے وزیر علاہ پنجاب اسمان بزدار کو سمال ڈیمز کی تعمیر کے منصوبوں کے اہم امور سے آگاہ کیا صبائی وزیر حافظ ممتاز احمد چیپ سیکریٹری چیئرمن منصوبہ اور ترقیات سیکریٹری خزانہ سیکریٹری ابپاشی اور سپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سرباہ کی اجلاس میں شرکت ہوئی پیر محل سے خبر ہے اسپتال انتظامیہ نے محرم الحرام میں کربلا کی یاد تازہ کر دی رورل ہیلتھ سینٹر اروتی میں مریض اور عملہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے اسپتال کی پانی والی موٹر خراب ہوئے پانچ روز گزر گئے اسپتال میں پانی نہ ہونے سے مریضوں اور عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عوام نے وزیراعلا سے اور عالی افسران سے فوری نوٹچ لینے کا مطالبہ کر دیا ہے کبیروالا میں ریسکیو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوان سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوان ہمہ وقت چوکس ہیں اور ریسکیو کنٹرول روم صورتحال کو لمحہ بلمحہ محمود تمام تر آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مزید جوان اور مشینری متاثرہ علاقوں میں روانہ کی جائے گی اور پسرور کی سب سے بڑی سرکاری نرسری جھاٹو کے میں سال دوزار بیس میں ساڑھے تین لاکھ درختوں کی نرسری تیار کی گئی جبکہ شہدرکاری مہم کے تحت ستر ہزار درختوں کا اخراج کیا گیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں نرسری میں موجود اپنے نمائندے عویس راجپوز سے بات کرتے ہیں عویس آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال رہی جی بلکل اس وقت ہم پسرور کی سب سے بڑی نرسری جھاٹو کی نرسری میں موجود ہیں اور نرسری کے ان چارج ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے سال بار میں کتنے پودے لگائے ہیں اور کن کن محکموں نے ان سے پودے خرید کر یا ان سے لے کر لگا رہے ہیں میں محمد ریس انچارج نرسری جھاٹو کی بلاک چونڈا رینج پسرور فارس ڈویزن سیارکوٹ اس وقت ہمارے پاس سو ساڑھے تین لاکھ پودے جو ہے وہ تیار ہے جس میں اس کا کوپ انیس بیس ہے اور اس میں نارمل سکیم کے تحت جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ پودے تیار ہے جو جو ہے یہ تقریباً سب پودے تیار ہیں جس میں ہمارے پاس ہے تقریباً چودہ پدرہ مروہ وگرہ مجود جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تین سکیموں کے تحت پوری تحصیل میں تقریباً ساڑھے تین لاکھ کے قریب درہت لگائے ہیں اور سرکاری محکموں کے لوگ بھی یہاں سے ہی درہت لے کر اپنے اداروں میں لگا رہے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ آویس آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے ویہاری کا رخ کریں گے ویہاری شہر اور گردو نواح میں بارش آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج ہے موسم بھی خوشگوار ہو گیا اسی حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے شوکت علی ویہاری شہر اور گردو نواح میں دو روز سے آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج ہے اور وقت پہ وقت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش سے موسم سوہانا ہوا تو شہریوں کی بڑی تداد نے موسم انچوائے کرنے کے لیے درائے سطلج ہیڈ اسلام کا روک کر لیا جہاں پر مردوں خواتین اور بچوں کی بڑی تداد دریا کی سہر کرنے کے ساتھ ساتھ دریا کی تازہ مچھلی کھا کر خوب انچوائے کر رہے ہیں مچھلی فرش دکانداروں کا کہنا ہے کہ بارش اور سوہانے موسم میں ان کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے اور لوگ شوک سے مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں اور پیپ کروا کر لے جاتے ہیں بردوں خواتین اور بچوں کی بڑی تداد دریا کی سہر کرنے کے ساتھ ساتھ دریا کی تازہ مچھلی کھاکا خوب انجوائے کر رہے ہیں مچھلی بہت خوشگوار ہے اور بہت ہی پیارا موسم ہے ہم نے یہاں پر بہت انجوائے کیا ہے ہم نے مچھلی بھی کھائی ہے اور ہم نے دریائے میں کشتی پر سواری بھی کیا ہے اور ہم نے سیلپی بھی بنائی جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچوں اور دوستوں کے ساتھ تو انجوائے کرنے آئے ہیں اور خوب اللہ گھلا کر رہے ہیں ہلکی پارش ہو اور بادلوں کا سوانا موسم ہو تو شہری بھی خوب انجوائے کرتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شوکر دلی ویریک رائل نیوز ویہاڈی بہاولپور کے تھانا قائم پور پولیس کی کاروائی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا موسم شاہ محمد سے چودہ سو گرام چرس بھی برامت کر لی آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں تھانا قائم پور پولیس کی کاروائی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ بھی اس کے خلاف درج کر لیا موسم شاہ محمد سے چودہ سو گرام چرس بھی برامت کر لی گئی بھوانہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں دریائے چناب کے نواہی علاقے موزہ بوچرہ میں حالیہ سلاب سے متاثرہ کلو برادری کے دو سو چون پالتو جانور ہلاک ہو گئے ہیں بھوانہ کے نواہی علاقے موزہ بوچرہ کے رائشی حیات کلو اور باکر ہنجرہ دریائے چناب میں حالیہ سلاب سے متاثر ہو کر جانور اپنے مویشیوں کے امرہ موزہ سلمان میں پناہ گزین ہوئے ان مویشیوں میں بھیڑ بکریوں کی کثیر تعداد موجود تھی گزشتہ راست خراب موسم کے باعث سب جانور ایک حویلی میں باندے گئے اہلے خانہ صبح اٹھے تو حویلی میں باندے گئے تمام جانور دم توڑ چکے تھے جانوروں کی ہلاکت کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی جانوروں کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ جانور پالنا ہی ہماری روزی روٹی کا واحد وسیلہ تھا میکمہ لائیو سٹاک اور پولس تھانا بھوانا نے معاملے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے مزید کا روائی شروع کر دی ہے ایس ایس پی گھوٹ کی عمر طفیل کی ہدایت پر گھوٹ کی پولس کا جواریوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے کلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانا کھنبڑا کے دبنگ ایس ایچو اثر علی چنہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو ملزم کو جن کو چرس سمیت گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درچ کا لیا گیا ہے ایس ایچو نے مزید کہا کہ پولس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے گڑو لنک روڈ نزد اختر شر پمپ سے دو ملزمان گلام یاسین والد کیہر خان اور مزاری اور گلام حیدر والد محمد بخش کندری والوں کو گیارہ سو گرام چرس ایک مور سائیکل اور نکتی رقم سمیت گرفتار کر لیا ہے جبکہ ان کے دو ساتھی ملزمان بنگل دستی اور محمد عمر چاچڑ پولس کو دیکھتے ہی بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے پولس گرفتار ملزمان کو تھانے لے آئی اور ان کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہی بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید کسی بھی خبر کی اپ ڈیٹ کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی موسیقی